بزن کر رام دعائی رے زنم انمولی تجھے دیا نر دے ہی پائی رے دے ہی کو دیوالوچتے سر نرم نبھائی رے بزن کر رام دعائی رے بزن کر رام دعائی رے گریب داستی کا کرتے رہ بکتی کر لو ہے وگوان ہے پرماتما برا حال ہے آپ پر اور اتنا سندر شریر آپ کو دیا ہے اس مانو شریر کو تو دیو تاوی تڑپ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد جو اوپر چلے گئے اچھی بکتی کر کے وہاں ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھئی یہ تو بات کچھ لیا تو مرنا پڑے گا ان کو تو پہلے پتہ ہوتا تیرا کتنا پیریڈ ہے یہاں پر تو وہ کہتے ہیں پھر وہ وہاں جا کر سوچتے ہیں یہ پرماتما اب کہ جاں منوس جیون مل گیا شریر ملا تو پورے سنت کی خوز کریں گے اور پورے سنت میں یہ موقش نہیں ہوتا سچا گیان نہیں ملتا تو یہ تو کوئی گیان بات بڑی نہیں یہ تو پھر مرتی ہوگی تو کہتے ہیں اس دے ہی کو دیوالو چہیں تڑپ رہی ہیں سر نر منبھائی رے بجن کر رام دوائی 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 رے دے ہی کو دیوالو چہیں سر نر منبھائی رے بجن کر رام دوائی رے بجن کر رام دوائی رے بجن کر رام دوائی رے چہوں بے دوائی رے بگتی کر رہیں بھاو جلت رہیں پرست گرو سر نر منبھائی رے بجن کر رام دوائی رے بجن کر رام دوائی رے اب کیا بتاتے ہیں کہ سنکادک اور نارد جیسے یہ بھی کہتے پھرتے ہیں بگتی کرو بگتی بنا بات بڑھنے نہیں اور چاروں ویدوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ بگتی کرو اور کیسے بگتی کرے بھوزل ترے اس سنسار ساگر سے پار ہو جاؤ کیسے ہوگے ست گرو سرن آئی رے یہ سکسم بید ہے پنات ماؤ یہ تتوے جان ہے کہتے ہیں ست گرو کی سرن میں آکے پار ہو سکتے ہو اور ست گرو گریب داستیر کو جب گیان ہوا اور یہاں کے سب یہ کھکھے نکلی سنتوں سے ان کا سم پرک ہوا تب کہا تھا تین لوک اور بھون چطور دس کوئے نہیں ست سنگی کوئی ہوئی تین لوک اور بھون چطور دس میں کہتے ہیں کوئی ست گیان سے پریچی تبکتی نہیں ہے اب پہلے تو یہاں بات نہ دچتی پریپ تو ہمارے اردن سماگی کہ کسی کو گکھ بھی گیا نہیں بھگتی مارکا تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ سنکادک ناردر ٹھے چاروں بیدہ گائی رے کہ بھگتی کرو بھاؤ جلت رے پر ست گر سرن آئی رے مرگا کٹھن کٹھور ہے کہو کہاں ڈیک آئی رے کسٹوری ہے نابی میں یہ باہر بھرمائی رے وزن کر رام دوہائی رے وزن کر رام دوہائی رے وزن کر رام دوہائی رے اب یہ گریب داست چینے کوئی گانے کے لیے نہیں ہے یہ رونے کے لیے معنی گائی ہے اب جیسے ہمارے کئی پرکار سے بھرم پیدا کرکھا کالنے جد تک ہمیں گان صحیح نہیں ہوتا اب جیسے داس پہلے شروع شروع گان ہوا جو بھی کبیرپن تھی نکلی تھے گریب داسی نکلی تھے ان کے پاس ست سنگھ سنتے تھے وہ کیا کرتے تھے وہ سبد گاتے تھے اکتارہ لے لیتے تھے سارنگی شرنگی بنا لیتے تھے آرمونیم وغیرہ بھی کئی جگہ سیٹنگ کر رہے تھے اور وہ یہ سبد گاتے تھے جو داس گارہ اس طرح کے تو کیا کہتے تھے بھائی تو نہیں دوسرا سنا اس کی آواز بہت اچھے تو ستے سنا اب اس سے بھی کوئی اور اچھا گائے کوتا نہیں کہتا واہ بھائی واہ اس نے کمالہ کر دیا اور بات بھائی کی اب پرماتمہ یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں داس کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ کوئی گانے بزانے کے لیے نہیں مالک نے بولی اب جیسے کسی کا چوری ہوگی اور اس نے پی رہا کی سراب شروع اور اس کے ساتھ چی اور پیئے پڑے ہیں وہاں پر تو کوئی ایک سوپی وقتی جا کے جو بالکچ نہیں پی رہا اس نے جا کے بتاتا اس کے وقت جس کا چوری ہوگی کہ بھائی آپ کے گھر چوری ہوگی یہ تھی وہ وقتی ہونس میں ہے نسا کر نہیں رکھا تو ترن چکنہ ہوگا اور پوچھ سائے گا بھائی کتنا نقصان ہوگیا اور اسی سمیں اپنے گھر کی طرف چلے گا تاکہ سنبھالوں بس وہ پھالتو کہنے کی ضرورت ہے کو نہیں اور وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی اس نے بڑی آنک گایا تو سنا دوسرا اب تیسرا پھر اس کی آواز بہت پیاری بھائی تو سنا اب وہ کیسے سناتے تھے آپ کا چوری ہوگئی آپ کا چوری ہوگئی اور وہ بھی گاتے ہیں واہ واہ بڑا بڑیا گاڑا سنایا اور خاک گاڑا سنایا بھوڑ کے چھتے ہیں اوہ سماؤں جبہ اوٹھکا چلے تو یہ جو گانے والے نوک ہے نا اس کی آواز بڑی اچھی بڑا اچھا ستسنگ رہا خاک ستسنگ رہا ستسنگ رہا اسی داسہ ہو سا بھائی پرماعتمہ کی بھگتی کر لو نا تکو تے گ دے سوار کیوں نیا میں دکھ پاؤگے یہ کالکا لوک ہے اس کو سیمپل ویسے سمجھا دو ریک جیسے کسی کا ایک ماہی کا بیٹا مر گیا اور وہ گانی رہی تھی رو رہی تھی اپنے بٹے کے گن ہائے مرا بیٹا اتنی مبرکہ تھا ہائے وہ اتنا کام کرا کرتا تھا وہ ایسے کرتا تو وہ گانی رہی وہ رو رہی تھی تو یہ داس اور بھگوان نے جو گیان سنا تھا یہ رونے کے لیے ہے یہ گانے کے لیے نہیں ہے تاکہ کچھ اثر ان سے چھینی جا چکی تھی اب کیا بتاتے ہیں کہ بگتی کریں بہوزل تریں ستگر سرنائی رہے بجن کر رام دوہائی رہے بجن کر رام دوہائی رہے مرگا کٹن کٹھور ہے کوکان ڈیکائی رہے کسطوری ہے نابی میں یہ باہر برمائی رہے رازہ ڈوبے مان میں اریے پنڈے چترائی رہے اور گیان گلی میں بنک ہے تن دھور ملائی رہے اب کیا کہتے ہیں رازہ ڈوبے مان میں پنڈت چترائی رہے اور گیان گلی میں بنک ہے تن دھور ملائی رہے رازہ کو یعنی تھوڑی سی پوسٹ کسی کے پاس پرابت ہے سکھ کا سانس ہے ٹائم پہ ٹوک مل رہا ہے کوٹھی کار ہے اور شامن گوٹی لانے کی مایا پھالتو مل جاتی ہے تو ان کو تو اب ایمان گناہ ہو گیا وہ تو مالک کا نکٹ اس لیے نہیں آتے ہیں اور پنڈت جو گروپدھ پرابید مان ہے ان میں چترطہ گنی آگی ان کا سوارت ہو گیا دنیا کو تھگ کے مورک بنا کے اپنا پیچھے لگانے کا رازہ ڈوڑی مان میں پنڈت تو رائی رہے یہ گیان گلی میں بنک ہے تن دھور ملائی رہے اس صاحب کو یاد کر جن یہ سب سونج بنائی رہے اور دیکھت ہی ہو جائے گا پروت سے رائی رہے کہتے ہیں اس پرماتمہ کو یاد کر تت برم کو گیتہ دھائی نمبر ساتھ کے سلوک نمبر انتیس میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ تتوہ دسی سنت کی پرابتی کی اپرانت ان کو یہ گیان ہو جاتا ہے کہ اس پرماتمہ کی بھکتی کرنی چیئے تت برم کہتے ہیں وہ پرانی کیول جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کے لئے پریتن کر رہے ہیں جرہ وانے بڑاپا وردوشتہ کا کہہ اور مرن مرتو جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کے موکس پرابتی کے لئے جو سادھ نہ کرتے ہیں سنسار کی کسی وستو کی اچھا نہیں کرتے ہیں ارجن وہ تت برم سے اور سارے ان کرموں سے اور سبت داتم گیان سے کمپلیٹلی پریچی تھے ہیں تو ارجن نے آٹھ میں دھائے کے پرثم منتر میں پوچھا بھگوان پھر کیم تت برم وہ تت برم کیا ہے وہ ہے پرماتمہ کون ہے آٹھ میں دیکھے تیسرے سلوک میں گیتہ گیان داتا نے کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے تو یہاں گریب داستی وہی گیان بتا رہے ہیں کیونکہ یہ سقسم بید ہے تت و گیان ہے کمپلیٹ ان آل رسپیکٹ ہے یہ آل ان ون ہے اس میں کمپلیٹ گیان ہے سبھی ویدوں گیتہ پرانوں کا قرآن اور بائبل کا اس میں کیا کہتے ہیں پرماتمہ گریب داستی کر رہے ہیں پرماتمہ کی وانی کو کیسے سنا رہے ہیں اس صاحب کو یاد کر جن سونج بنائی رے جن سب برمنڈوں کی رچنا کی اور دیکھت ہی ہو جات ہے یہ پروت سے رائی رے یعنی کتنا سندر شریر تیرا اور مرتو کے بعد اس کو پھوک دیں گے یہ راکھ بن جائے گی یہ کچھ بھی سانگ نہیں ہے اس میں اب ایمان مت کر کنچن کا یا ناس ہووے تن ٹھوک جڑائی رے مورک بوندو باورے کیا مکتی کرائی رے اسے سندر شریر کو پھوک کچھ لگا ہاتھ جاڑک ہے ارے مورک تنے کیا پایا جیون سے چمرہ جلہا تیر گئے اور چھپا نائی رے گن کا چڑی بیمان میں سرگا پر جاہی رے اب کیا بتاتے ہیں کہ پہلے یہ دارنا بنی ہوئی تھی کہ بھگتی تو بھائی کتا ساتھ دو سندھ کریں زنگلمہ سے لے جاں یا پھر برا من لوگوں کا کام ہے تو گریب داست جی بتا رہے ہیں کہ جس کو تم چمار کہا کرتے ہیں روی داست جی اور جلہا دانا کہا کرتے ہیں پرمیشور کبیر جی اور نام دیو جی کو آپ کہا کرتے ہیں وہ چھپی جاتی میں تھا چھم بھی جاتی میں کہتے ہیں وہ ابھی پائر ہوگے بھولے آدمی تم بھی بھگتی کر لو سارے پائر ہو جاؤ گے چمرہ جلہا تیر گئے وہ چھپا نائی رے نائی کون نندہ نائی تھے سین بھگت وہ ابھی بھگتی کر کے وہ ابھی پائر ہوئے اور گھن کا چڑی بیمان میں سرگا پور جائی رے ایک ویشہ تھی پہلے کرمانسار وہ گلتی کر رہی تھی بیٹی جب اس کو گھان ہوا پرماتما کا ستھ سنگھ سنیا تو تیاغ دیئے اس کرم کو اور بھگتی کری ڈٹھ کے کہتے ہیں وہ ابھی پائر ہوگی تو بھائی کہتے ہیں جیسے سابن کے اندر ایک گن ہے پانی اور سابن کے میل سے کتنے میلہ کپڑا ہو سوچ ہو جاتا ہے تو انجان پڑے میں ہمارے انتہ کرن میں کتنی گلتیوں کا میل لگا ہوا ہے تو ست نام روپی سابن سے اور ست سنگھ روپی جل سے یہ کتی صاف ہو جاتا ہے تو وہ کرم سُدھر جاتے ہیں ازا میل گن کا تیرے اور صدن کسائی رے اوہی اوہی کہتے ہیں ہی سچے منتر تو صحیح بکتی سے مل جاتی ہے تو ازا میل اور گن کا ویسا جیسے صدنا جیسے کسائی بھی اُدھر گئے ہیں اور نیچ تیرے توسیک ہونر موڈ انیائی رے سبد ہمارا ساتھ ہے اور اونٹ کی بائی رے دھومیز کیسا دھول ہر تیوں لوگ چلائی رے اوہی اب دیکھ کتنا کمال کرکھا ہے کتنی پیاری ویخیا کر دی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہمارے وطن ستمان لینا اس کے اترکت جو بھی کوئی سند اور سادو منڈلیسور کوئی تمہیں گیان بتاتا ہے وہ تو اونٹ کی بائی ہے جیسے اونٹ پادیا کرے کہتے ہیں اس کا کوئی یوز نہیں ہے اور ایک وہ بار نکال گئے اونٹ کیا کرتا ہے کتنا گو بارہ سا نکال گیا اور بلے ڈرشا بارنا کہتے ہیں یہ جو اور بکواد کر رہے ہیں وہ تو سوکی ارل ارل ہے اور ہمارا گیان ہے وہ بالکل ستمان لینا سو کا سو سچی ہے اب گریب داستی نے پرماتما سے پرابت گیان کو اپنی لوکل لینگویج میں بتایا ہے سبد ہمارا ساتھ ہے اور اونٹ کی بائی رے یہ دھومے کیسا دھول ہر تیوں لوک چلائی رے کلبس کسمل سب کٹیں ہو تنکنچن کائی رے گریب داست نز نام کی نت پر بھی نائی رے کہتے کلبس کسمل کتنے بہنکر پاپ کرم ہیں سب کا ناس ہو جائے گا کس سے اس نز نام کی نت پر بھی نہا پرتی دن جاپ کر ایک بارہ ورس میں کوئی کمکہ میڑا آگیر وہاں دھکے کھان نان جاو جوڑ میں اس پر بھی اسے نام موکس نہیں ہوگا گریب داست نز نام کی نت پر بھی نائی رے بزن کر رام دعائی رے بزن کر اب پھر کیا بتاتے ہیں لکھا دینا رے دھنی کے لکھا دینا رے کہتے ہیں اس پرماتمہ کے دربار میں آپ نے ایک پل پل کا حساب دینا پڑے گا کہتے ہیں رام نازانہ رے موڈ نرے رام نازانہ رے کہ آپ نے پہلے تو پرماتمہ کی بگتی کی چیشٹائی نہیں ہے آپ کو لگن نہیں ہے تڑف نہیں ہے اور پھر آپ نے اس رام کی پہچان نہیں ہے جس کی بگتی کرنی چاہیے تم کون رام کا زب تے زاپم اور تا تے کٹے نائیتی نو تاپم روی بھوی 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 بھ